ازیزان اگرامی یہ سورہ تاہا تھی اس کے بعد ہم سورہ الانبیاء کی طرف آتے ہیں سترمہ پارا ہے فرماتے ہیں اختراب لنناس حسابهم بہم فی غفلت مورد لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑھے ہوئے دوسری طرف موں کیے ہوئے ہیں اعراض کیے ہوئے ہیں ان کے دل غافل ہیں اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دی جائے دین کے موٹے موٹے اصول تو ہر شخص بیان کر دے گا لیکن عملی زندگی میں گرفت اس وقت ہوتی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ہمیں پابندی کرنی پڑتی ہے اس لیے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا بایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجاتا یاد رہے یہ سورہ انبیاء ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر غالباً غالباً چار ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجاتا ان رسولوں کا ایسا جسم نہ تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور عبدی زندگی کے مالک ہوں اعتراض ہوا تو کیا ہوا مالی حضر رسول یاکل اتعام ویمشی فی الاسواق بھائی یہ کیا شاہ رسول ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھتا ہے ان کا تصدر یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو کہ ما فوق الفطرت ہو ما فوق البشریت ہو اگر وہ ایسا ہے تو پھر ان کے اتباع تو کیا مطلب ہے پھر ان کا تو اتباع نہیں کیا جا سکتا آگے ایک غلط فہمی یہ کہ زندگی ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جیسا کہ اللہ تعالی نے کھلنڈر پن سے ایک کھیل بنا دیا ہو یا نہیں یہ تو بہت سنجیدہ منصوبہ ہے زندگی تو ایک عظیم مقصد کی خاطر ہمیں دی گئی ہے زندگی کیا زندگی تو جز ہے ایک بہت بڑے کل کا جسے ہم کائنات کہتے ہیں فرمایا کہ جو علل الباب ہیں عقل والے ہیں وہ اللہ کا ذکر صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا وَيَتْفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَرْتِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا مَا خَلَقْتَ حَذَابَ ہمارے پروردگار تُنہیں یہ بیکار بے مقصد نہیں بنایا ہے یہ کارخانہِ قدرت فَقِنَا عَذَابَ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بیکار سمجھ بیٹھیں اور بیکار کی زندگی گزار کے دوزخ کا ہی دھن بن جائے مَا خَلَقْتَ